یہ کہانی ہے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے علی پور سے تعلق رکھنے والی تقدیس امیرہ اور ہانیہ کی جو مارشل آرٹ سپورٹس تائیکوانڈو میں اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوا رہی ہیں میں نے اپنے والی صاحب سے کہا کہ میں نے بھی گیم کرنی ہے تو انہوں نے میری سپورٹ کی اب تک میں نیشنل ایمینشپ میں دو میڈل جی چکی ہوں میں بہت تیزی گیم کرتی ہوں اس لیے میرے سر مجھے سپیٹ گل کہتے ہیں یہاں پہ میں لئے کوئی کلپ بھی نہیں ہے میں لڑکوں کے ساتھ کھلے میدان میں گیم کرتی ہوں یہ خاندان کو بلکل اچھا ہی لگتا اسی گیراؤنڈ سے ہم نے بچے اور بچوں کو اٹھا کے انٹرنیشنل لیول تک لے گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک جمنیزیم کی اشہ ضرورت ہے پاکستان زندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا انڈیا کی فلم دنگل سے مشہور ہونے والی گیتا اور ببیتا کی کہانی تو آپ نے دیکھی ہوگی یہ کہانی ہے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے علی پور سے تعلق رکھنے والی تین بہنوں تقدیس امیرہ اور ہانیا کی جو مارشل آرٹ سپورٹس تائیکوانڈو میں اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوا رہی ہیں نہ ہی ٹوٹے پھوٹے میدان اور نہ ہی سہولیات کا فقدان ان کے عظم کو پسپا کر پایا یہ تینوں بہنیں اس وقت زلائی صبائی اور قومی سطح پر ڈھیروں میڈلز جیت چکی ہیں اگر میں بات کروں بارہ سالہ تقدیس کی تو یہ دو بار نیشنل میڈلز جیت چکی ہیں اسی طرح آٹھ سالہ امیرہ کی کمزور آئی سائیڈ آج بھی ان کے شوق اور جنون کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے چھے سالہ ہانیا اپنی تیز پھرتی کی وجہ سے کہلاتی ہیں سپیڈ گرل اور ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے ہیں پرعظم ان تینوں بہنوں کی یہ مارشل آرٹ سپورٹس کی کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب والیکم اسلام ہم سب ٹھیک ہیں کتنے عرصے سے تقدیس آپ مارشل آرٹ سپورٹس تائیک وانڈو میں اپنی سرائیزوں کا سکہ منوا رہی ہیں جب میں چھے سال کی تھی تو میں بچوں کو گلپ میں گیم کرتا ہوتی تھی تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں نے بھی گیم کرنی ہے تو میں نے اپنے والی صاحب سے کہا کہ میں نے بھی گیم کرنی ہے تو انہی نے میری سپورٹ کی اور اب میں اس گیم کو کھیل ہوں اور ہیرے میڈل جیت رہی ہیں اب تک کتنے میڈلز آپ جیت چکی ہیں اب تک میں نیشنل رمیشپ میں دو میڈل جیت چکی ہیں اور میں نے بھاوالپور میں کافی میڈل جیت نے اور مقدان میں بھی میں نے کافی میڈل جیتنا ہے اور انشاءاللہ میں انٹرنیشنل رمیشپ میں انشاءاللہ گوڈ میڈلوں گی آپ کا نام تو اس میں قوالیفائی راؤنڈ میں بھی آ گیا تھا جنہوں نے فارن جانا تھا تو وہ پھر کیا ہوا وہاں بھی آپ نے اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوایا کہیں آپ نے گیم گری ہم لوگ جانے والے تھے وہاں ایٹر نیشنل امیشپ تھی لیکن کرونا کی ویسے وہ کینسل ہو گئی تھی لے تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں گئے تھے اب فیوچر پلانز کیا ہے نیکسٹ ہم آپ کو کون کون سی جگہوں پر پنچ مارتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا یہ تائکوانڈو کھلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کافی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں گئے تھے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ انہیں کافی گیم کی تھی اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں بہت گیم کی اور بہت سارے میڈل لیے تو انشاءاللہ آگے بھی یہی پروگرام ہے کہ ہم لوگ گیم کرتے رہیں گے امیرہ اپنی کمزور آئی سائیڈ کے باوجود بیٹ ڈٹی ہوئی ہیں مارشال آٹ کھیل رہی ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں یہ اتنی ویل کہاں سے آئی میں اس کے لئے بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں میرے سر بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ میرا پر بہت زیادہ مہنیت کرتے ہیں کہ میں ٹائک ونڈو نہ چھوڑوں ہم اچھا جی ہانیا سپیڈ گل ویلڈ چیمپین بننا چاہتی ہیں جی ہاں اچھے تو کون سی کلاس میں اس وقت آپ پڑھ رہی ہیں فائیو کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور آپ نے بھی اپنے گلے میں ایک میڈل لیا ہوا ہے اب تک کتنے میڈل آپ جیت چکی ہیں ابھی تک میں نے ایک میڈل جیتا ہوا ہے ایک میڈل جیتا ہوا ہے سپیڈ گل کیوں کہتے ہیں کیوں کہ میں بہت دیسی گیم کرتے ہیں اس لئے مجھے سپیڈ گل کہتے ہیں یہاں پر ٹوٹے پھوٹے میدان ہیں خاص سہولیات بھی نہیں ہیں آپ کی جو مختلف اور منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارسل آٹ خود بھی کر رہی ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں یہ کیسے مناج کرتی ہیں خود کیسے ٹریننگ لیتی ہیں جی میں خود سر سے ٹرین لیتی ہوں اس کے بعد ہم میں بچوں کو بھی سکھاتی ہوں اور میرے یہ گزاری شہ 우리� auch بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی اس گیم کو کریں اور میں کہتے ہوں کہ یہاں پہ سہولیات دی جائیں لڑکوں کو سہولیات کریں معاشرہ اس وقت بہت خراب ہو گیا اور معاشرہ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس گیم کو نہ کرو یہ گیم قراب ہے تو میں لڑکوں سے ہی کہتے ہوں کہ وہ بھی اس گیم کو حصہ لیں ان کا اعتماد اور ان کی سرف ڈیفنس کے لیے گیم بہت ضروری ہے مارشل آرٹ نو ڈاؤٹ کے سلف ڈیفنس کا ایک بڑا ٹول ہے یہاں پر جب آپ یہ مارشل آرٹ کر رہی ہوتے ہیں یا آپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں میں لئے کوئی کلب بھی نہیں ہے جہاں ہم کر سکیں آئندور کلب ہے جس میں ہم کر سکیں اور میں لڑکوں کے ساتھ کھلے میدان میں گیم کرتی ہوں تو یہ خاندان کو بلکل اچھا ہی لگتا اب تک جب آپ بچوں کو ٹریننگ کروا رہی ہوتی ہیں یا پھر فیوچرز میں ظاہر ہے آپ کے جس طرح پلانز ہیں آپ انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو کتنے آپ کے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت کتنی بچیاں ہیں جن کو آپ ٹریننگ کروا رہی ہیں اپنے ساتھ بہت سی بچیاں ہیں جو ٹریننگ کر رہی ہیں کافی بچیاں ہیں جن کو میں ٹرین خود کرتی ہوں اور انشاءاللہ انہوں نے بھی میرے ساتھ گئے انہوں نے بھی میڈل لیا ہے اور انٹرنیشنل جیمی شبیمہ میرے ساتھ گئی تو انہوں نے میڈل جیتے ہیں آپ کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کبھی آپ کوئی پلیٹ توڑ رہی ہوتی ہیں کبھی آپ مختلف طرح کے سٹن ٹائپ گیم کر رہے تھے کون کون سی گیمز اب تک آپ کر چکی ہیں جی ہم بہت سی گیم کر سکے ہیں ٹائل توڑنا آگ والی ٹائل توڑنا اور کافی ہائی جمپ لگوانا بہت سی گیم کرتے ہیں مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں میں مستقبل میں نیشنل چیمپن بننا چاہتی ہوں اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں میں مستقبل میں نیشنل چیمپن بننا چاہتی ہوں جب میڈلز لے کے سکول میں جاتی ہیں تو پھر ٹیچروں کے کیا ریکشنز ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہیں شاہ باچی دیتی ہیں میں بھی خوش ہوتی ہیں اور سر بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کا ایسی گیم کرنی چاہیے اور ہمارے جو سکول میں بھی ہمارے کوئی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ سکول میں بھی ہم کر سکیں تو میں اپنی میم سے گزارش کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی سکول میں یا اور ادارہ میں وہ بھی گیم کو جاری رکھا سکیں بلکل گیم کو ضرور جاری رکھنا چاہیے اور آپ جیسے جو بچے ہیں وہ اس معاشرے کا بہت روشن چہرہ ہیں آپ بہت زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہیں کون کون سی سہولیات ہیں جن کا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ بہت فقدان ہے اور حکومت جو ہے وہ یہ یہ سہولیات ہمیں مہیا کرے میں حکومت سے ایک گزارش کرتی ہوں کیونکہ وہ ہمیں سہولیات دیں تاکہ ہم گیم کر سکیں ہمیں انڈور گیمز دیں جو ہم کر سکیں اور میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ لڑکوں کے لیے بھی انڈور گیمز ہوئیں چاہیے تاکہ ان کا اعتماد اور سلف ڈیفنس پیدا ہو کیا کہنے جی کیا کہنے بلگل اعتماد اور سلف ڈیفنس پیدا ہو گھر والے آپ کا اعتماد کس طرح بحال کرتے ہیں جب آپ میڈلز جیت کر آتی ہیں تو امی کیا کہتی ہے آپ کے بھابا کیا کہتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں ہمیں شاہ باش دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس گیم کو بہت زیادہ شوق سے کریں آپ کے جو فادر ہیں آپ کے وہ بھی ٹرینر ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب آپ کوئی میڈلز جیت کر رہے ہیں یا پھر آپ کہیں گیم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اور ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر کرو جہاں ہمارے فارڈز ہوتے ہیں وہیں بتاتے ہیں کہ اس فارڈ میں نہیں کھیلنا یوں کھیلنا اور جب ہم میڈل لے کر آتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں واہ جی واہ ہاں جی سپیڈ گرل آپ جب کوئی میڈل جیت کے آؤ یا جب آپ کہیں لائیو پرفارمنس دینے کے لیے جائیں تو پھر والدین کیا کہتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں صبر دیتے ہیں کہ آپ اچھے خیل کے ہوگے بہت اچھے خیل کے ہوگے آپ تینوں بہنوں میں یہ چیز قدر مشترک ہے کہ آپ مختلف سکولز کے فنکشنز میں جا کر لائیو پرفارمنس دیتے ہیں مارشل آرٹ کی تو اس کے پھر پیسے ویسے بھی لیتے ہیں نہیں پیسے نہیں لیتے ایسی ایسی ہی جاتے ہیں مفتوے گیم کر کے آتے ہیں نہیں ہمیں وہاں پر جو نیمز ہوتے ہیں وہ بلاسر کو ہم سپیشل پاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آنا ہے جس طرح باتوں کو گیم کروانے تھا کہ ان کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی ہمارے زیادہ سادہ ہمارے کلب میں وہ ایڈمیشن لے اور زیادہ سادہ گین سکھ حیدر رضا صاحب کتنے عرصے سے آپ مارشل آرٹ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور یہ جو بچیاں ان کو آپ نے کیسا بایا تھا جی میں تقریباً عرصہ سات آٹھ سال سے الحمدللہ یہاں پہ جو مارشل آرٹ کی ٹریننگ کروا رہا ہوں اور یہ جو بچیاں ٹھہ رہی ہیں تقدیس فاطمہ حمیرہ اور ہانیا ماشاءاللہ یہ چار سال سے میرے پاس ٹیک وانڈو یہاں پہ گیم کر رہی ہیں اور الحمدللہ میں ان بچوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو تقدیس فاطمہ ہے یہ آل پنجاب گوڑ میڈلیسٹ ہے نیشنل گوڑ میڈلیسٹ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ سیلیکٹ ہو گئی تھی الحمدللہ ابھی تو یہ کوویٹ کی وجہ سے سارا کچھ سسٹم بند ہو گیا تھا تو الحمدللہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ سیلیکٹ ہو گئی تھی بچی تقدیس فاطمہ اس کا نام بھی آ گیا تھا کیونکہ اس نے جو آل پنجاب جو آنا اس نے گوڑ میڈل حاصل کیا تھا یہ بچیاں تو دھیرو میڈل جیت چکی ہیں ابھی کتنی سٹوڈنٹس ہیں آپ کی جن کی آپ پریکٹس کروا رہے ہیں میرے پاس الحمدلللہ بچے اور بچے اور بچیاں ملا کے ٹوٹل چالیس سٹوڈنٹ ہے میرے پاس یہاں پہ مسائل کیا ہے یہاں ٹوٹے پھوٹے میداموں میں یہ بچے بچیاں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی گیم کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول تک کالیفائیڈ کی ہے الحمدلللہ علیپور سے ایک مطلب یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ ساؤت پنجاب کی ایک بیک ورلڈ جو ہے پسے ماندہ تحصیل کہلاتی ہے اور ہم نے اسی پلارٹ سے اسی گیراؤنڈ سے ہم نے بچے اور بچوں کو اٹھا کے انٹرنیشنل لیول تک لے گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کسی قسم کوئی بھی یہاں پہ سہولیات ہمیں فراہم نہیں ہیں جو یہاں پہ ہم بچے اور بچوں کو دے سکیں اور یہاں پہ جو ہے نیشنل لیول تک کالیفائیڈ کروا سکے آپ جس طرح پاکستان کے اس ٹیلنڈ کو ابھار کے دنیا بھر کے سامنے لے کے جا رہے ہیں حکومت وقت سے آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے کوئی گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کچھ سہولیات مجسر آسکتے ہیں دیکھیں جی حکومت وقت سے تو ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک پسے ماندہ تحصیل ہے علی پور یہاں پہ سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے اور الحمدللہ یہاں پہ ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ تیک وانڈو کی ایک بہت اچھی گیم ہوتی ہے اور ہمارے سٹوڈنٹ انٹرنیشنل تک انٹرنیشنل لیول تک کالیفائیڈ کر کے آئے ہیں جو دیکھنے والی بچے ہیں آپ کو جو والدین خاص طور پر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفنس یا مارشل آرٹ کی ٹریننگ کی جانب کس طرح وہ گامزن کریں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو بھی ہم اس میں ایڈویشن کروائیں کلب میں تاکہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس کو بحال کر سکیں اور آج کلکل جی سیلف ڈیفنس ساہر مارشل آرٹ ایک واحد چھتری ہے جس کو ہم سیلف ڈیفنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ہم ان تینوں بہنوں سے بات کر رہے تھے جو اس وقت مارشل آرٹ سپورٹس تائیکوانڈو میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اور ان کی جو مارشل آرٹ کہانی تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش یا آپ کے آس پس ادر کوئی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز